بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک افسوس نہ کا واقعہ پیش آتا ہے میں آپ کو اس کے مطلق ڈٹیل بتا دوں گا ایک پاکستانی فیملیز یعنی کہ ایک ماں کے سامنے اس کے بیٹوں کے اوپر تشدد اور وہ بھی سب سے پہلے مسلمان اور اس کے بعد پاکستانی میں ویڈیو کے سٹارٹنگ میں اس چیز سے بات سٹارٹ کروں گا یورپ کی مثالیں جو دیتے ہیں وہ یورپ کے اس چہرے سے بھی اگاہ ہو جائیں اگر پہلے سے ہی آپ اگاہ ہیں تو بھائی پاکستانی عوام کو اور مسلمانوں کو کیوں ایسی مثالیں دیتے ہیں آپ اچھا سب سے پہلے اس ماں جی جو کہ پاکستانی ہے جی ہم تمام پاکستانیوں کی ماں یہ ان کے چہرے کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے میں آپ کو یہاں پر کچھ کلپ بھی دکھاؤں گا کچھ پکچر بھی دکھاؤں گا یوٹیوب کی پولیسیز ہیں ان کو چلتے ہوئے میں آپ کو ویڈیو پوری نہیں دکھا سکتا یقین مانے ورنہ میرے پاس یہ تین ساڑھے تی منٹ کی ویڈیو دو کلپ ہیں آپ بھائیوں نے ایک کلپ دیکھا ہوگا ایک دوسری طرف سے کیمرے سے ویڈیو کو ریکارڈ ہوئی ہے بیسیکلی اس میں بہت سے معاملہ دکھائی دیئے ہیں اچھا ایک پکچر آپ کو دکھا رہا ہوں سب سے پہلے ماں جی نے شہرے کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد یقین مانے میں نے ویڈیو میں دیکھا ہے ایک خاتون پولیس کی جو تھی ان کی وہ بقاعدہ اس ماں جی کو دھکے مار کر پیچھے کر رہی دھکے مار رہی ہیں اور برحال جی اس کے آگر ان کو پکڑا کیوں گیا اور یہ جو لڑکییں تھیں جو پولیس کی برتی میں ساتھ میں منصوب ہیں میں آپ کو ان کے مطلق یہ بتانا چاہوں گا ان کو پکڑا کیوں گیا چلو اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے واقعہ کچھ یوں ہوا ہے جی کہ آپ نے ویڈیو یہ دیکھ لی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا کہ دو پاکستانی نوجوان ان کی والدہ ساتھ میں ہے ان کے اوپر یعنی ان کو مارا جا رہا ہے اور ساتھ میں ان کو پکڑا گیا ہے اچھا بات یہ ہے کہ ایک جھگڑے کی بنا کے اوپر پولیس کو انفارم کیا گیا اور پولیس وہاں پر پہنچی ہوا کچھ یوں وہ کہا یہ جا رہا ہے جی حالانکہ اس کے مطلق کوئی ویڈیو نہیں سامنے آئی ہے میں نے جو آپ کو بات بتائی ہے یہ جو دو پولیس وردی میں لڑکییں موجود ہیں یہ آپ کو کیوں بتا رہا تھا میں سن لیں اچھا جی ایک خاتون کا ناک جو ہے جی وہ ناک اس کا جو ہڈی ٹوٹ کی ہے یا ٹیڑا ہو گیا اس سے خون بہہ رہا تھا اور ساتھ میں ایک اور پولیس والا تھا اس کے اوپر بھی تشدد کیا گیا ہے اور ان دونوں کے اوپر تشدد ہونے کے بعد پولیس کی نفری زیادہ آئی ہے پہلے تو آپ اس خاتون کا میں آپ کو چہرہ وغیرہ یا ان کا کوئی دکھا رہا ہوں کہاں ہے بھائی نشان چوٹ کا یا چلو چھوڑ دیں وہ اور خاتون ہوگی میں نے مان لیا تو اس کی ویڈیو کہاں ہیں اگر یہ ویڈیو بن سکتی ہے تو وہ ویڈیو بھی تو یاری ظاہری سے بات ہے یار ایرپورٹ کے اوپر واقع پیش ہے یہ کہاں سے کہیں جنگل میں واقع پیش ہے جہاں پر کیمرہ نہیں ہے لگا ہوا تو وہ ویڈیو کہاں ہے جہاں پر ان کا خون بہرہ ہے اور وہ ان کے اوپر تشدد ہوا ہے پولیس کے اوپر نمبر تو یہ کہ ان ہاں ان پاکستانی نوجوانوں کے اوپر زور تشدد ہوا ہے اور بغیادہ نیچے خون کے دبے لگے ہوئے شاید میں وہ بھی آپ کو ایک ادھ ان کی تصریف دکھا رہا ہوں میں اور باغی جو یہ جو معاملہ چلا ہے نا کہ لڑکیوں کے اوپر تشدد ہوا جی یعنی کہ ایک پولیس کی وردی میں منصوب لڑکی جو تھی اس کے اوپر تشدد ہوا ہے وہ واقعہ بالکل میری سمجھ سے بالاتر ہے اس کی ویڈیو کو فوٹس سامنے یعنی چاہیے اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ کیا اگر جھگڑے کے دوران ایسا ہو گیا ہے آپ خود سمجھ دارے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ مثال کا طور پر میں اگر کسی بندے سے انہوں اور سخت ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستانی نوجوان پولیس کے اوپر اٹیک کریں گے تو برہل اگر کوئی ایسا معاملہ تھا تو ان کو گرفتر کرنا چاہیے تھا اس کے بعد عدالت میں بیش کرنا چاہیے تھا نہ کہ وہاں پر تشدد کا نشانہ بنا جاتا ہاں میری جو اس کے مطلق میں آپ کو ہر بندے کی اپنی رائے جی میری یہ رائے ہے کہ یہ جو پولیس والے ان کے اوپر تشدد کر رہے ہیں ان کو کٹہرے میں کھڑا کیے جائے اور سخت سے سخت ان کو سزاد دینی چاہیے اور ان پاکستانی نوجوانوں سے اور ان کی والدہ سے معافی مانگنی چاہیے ان کو اور پاکستانی گورنمنٹ کو بھی ویسے اس کے اوپر ضرور کوئی نہ کوئی نظر سانی کرنی چاہیے